انڈیا اللہ جرم کے خلاف آباز کام ہو گیا اب ہمارے بیچ کوئی نہیں آگا اب ہمارے بیچ میں کوئی نہیں رہے رات کے وقت سنسان سے جنگل میں ایک ساتھ تین تین ہتیا ہے یہ واقعہ کسی کے بھی ہوش ہوڑا سکتا ہے لیکن رات کے سناٹے میں ہوئے اس افراد میں سبسیہ اشری کی بات یہ تھی کہ جس آدمی نے دو لوگوں کا خون کر کے لاشوں کو زمین کے اندر دفنایا تھا اس کی بھی کسی نے ہتیا کر دی آخر کون تھے ایک دوسرے کی ہتیا اور ایسی کون سی دشمن ہی تھی ان سب کی بیچ کہ ایک نے دوسرے کا تو دوسرے نے تیسرے کا خون کر دیا تھا اور ان لاشوں کے دھیر کے بیچ آخر وہ عورت کون تھا نمشکار میں گریز جین کرائی ملٹ کے آج کے اس اپیسوڈ کی ایسے کئی سوالوں کو اپنی تہہ میں دبائے ہوئی یہ کہانی ہے لکھنا اوتر پردیش کو ملٹ کے آخری ملٹ کے آخری ارے یہیں تو رکھی تھی مہ نے ملٹ کے آخری ملٹ کے آخری اے نو تمہر بائیکے چاہبی جب اندر رکھتے ہو تو باہر کیوں رولتے ہو بڑی بابا آج اتنا سوگو سوگو تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو کہیں نہیں بس کچھ خاص ہے تو بھی آن نہیں خاص خاص ہمارے سینئر بوس آج آفیس میں آنے والے ہیں ان کے ساتھ خاص میٹنگ ہے نہیں نہیں لیکن اس میں تمہارے لیے کیا خاص ہے رہنے دو میں ہی یاد دلاتی ہوں آج ہمارے شادی کو پانچ سال پورے ہو گئے ارے دادا آم 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 سو سوری آیو شیپ آیو شیپ ہیپی مہریش انیورسی سوری بابا آج رات کو تم تیار رہے نا میں تمہیں ڈینر پلے جاؤں شوٹی شوٹی یہ ہرپاڑ کی طرح اس بار بھی بھول جاؤں گے نہیں ہیپی مہریش انیورسی سیم ٹی یو چلو بائی 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 ایو شیپ ایو شیپ ایو شیپ ایو شیپ میری بات تو سنو تمہارے لئے کام اتنا ایمپورٹن ہو گیا ہے کہ تم آج کی دن مجھے ڈینر تک کے لئے نہیں لے جا سکے ایو شیپ نکلنے کا وقت ہی نہیں ملا میرا یقین کرو مانا صدیب کہ تمہیں وقت نہیں ملا ہوگا پانچ سال ہو گیا ہے اور یہ کیا پانچ روپے کا فول ان کے بدلے تم چھوٹی سی سونے کی انگوٹی ہی لے آتے نیکس منت پککا نیکس منت پککا میں تمہیں ایک سونے کی انگوٹی گفٹ کروں گا تمہیں تو میری کنڈیشن پتہ ہی ہے پٹ یوں نو آج سبھی لوگ آفیس میں کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس منت میرا انکریمنٹ ہو جائے اور اگر ایسا ہو گیا نا تو میں سب ٹھیک کر دوں گا سب ٹھیک کر دوں گا نا جانے تمہاری سیلری کب بڑے گی اور نا جانے میرے سپنے کب پورے ہوں گے تمہارے ان سیلری اور کام کے چکر میں ہم اپنے بچہ بھی پلاننے کر پا رہے آخر کب تک ایسا چلے گا سودیب اگر بیوی اور بچہ تم سمال نہیں سکتے تھے تو تم نے شادی کیوں کی مجھ سے ایوشی 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 اٹھو نا بابا اٹھو پلیز دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لئے چائے بنائی ہے لو ایوشی کل کے لئے ایم سوری ایک تو میں اینیورسیری بھول گیا اور پھر تو میں کوئی اچھا سا گف بھی نہیں دے پایا ماف کر دو پلیز خومو کورو سودیب میں سوچ رہی تھی گھر میں پینڈنگ سکھانے کا کام شروع کر دیتی ہوں یعنی کی پینڈنگ کلاسس اس سے میرا من بھی لگا رہے گا اور گھر میں تو پیسے اور آئیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے اس سے تمہاری پینڈنگ کی ابیٹ بھی بنی رہے گی اور تمہارا وقت بھی کٹ جائے گا ہاں ہاں صرف لکیرے خیچ دینے سے کوئی پینڈر نہیں بن جاتا اس پہ جان ڈالنی ہوتی ہے ہوں ایکسپریشن کو سمجھنا ہوتا ہے تم سن رہے ہو نا ہاں میں لیکیروں میں چاند آنے ایسا نہیں ہاں اوچھے ouکیں ھوچ ran آپ کے لئے ہی آج کے لئے اتنا ہی ہل سندار bikes تو نوکろاشس اوکیں میں چلتا ہوں آیوشی آج تو سنڈے ہے ورکلور بہت زیادہ ہے کل کی میٹنگ کا پریزنٹیشن بنانا ہے کیا کرو آیوشی پرائیوٹ جوب ہے تجھ کہہ بھی نہیں سکتا بائی موسیقی ہلو سم ہی ہی مام ہلو روحن میں نے تو تمہیں منہ کیا تھا سنڈی کو آنے کو وہ مام ایکچلی میں گھر پہ ایسے بور رہا تھا تو میں نے سوچا ٹائم ویس کرنے سے اچھا آپ سے آکے کچھ سیکھ لو ٹھیک ہے بیٹ جاؤ میں ابھی آتے موسیقی 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 تمہارا دن مجھ پہ ہے یہ پینٹی پہ مام پینٹی پہ اور کسی مجھ کہنا چاہتے ہو مام وہ ایک چیلی میں آپ کے لئے کچھ دے کر رہا مام یہ تو سونے کی ہے کچھ پیسے تمہارا پاس کہاں سے آئے مام میرے پاپا ایک بزنس میں وہ مجھے ہر مینے پاکٹ بھی نہیں دیتے تو اچھا آپ کے لئے کچھ سپیشل لے آؤ کہ میں آپ کو بنا سکتا ہوں موسیقی بہت ہی سندل ہے آپ سے زیادہ تینکیو I love you ma'am موسیقی 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 آئی آئی بیٹھئے ہری؟ برسات میں بائیک سلپ ہو گئی اور یہ آل ہو گئی خیر وہ چھوڑو انسی ملو یہ ہے پرکاششاندر چٹر جی ہمارے اوفیس میں ازا سینئر اپوائنٹ ہوئے ہیں بینگول سے ہے شہر میں نے ہے تو میں نے سوچا کیوں نہیں نہیں لکھناو میں بینگول کا ٹیسٹ کرا دو اس لئے کھانے پہ لے آیا کیوں ٹھیک کیا نا بالکل میں چینج کر کے آتا ہوں تم کھانے ریڈی کروں پرکاششی بی کم فٹیبل سندر ہے گھر بہت سندر ہے شہر 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 اپنا یہ گھر سمجھئے تا کللوف کی کوئی ضرورت نہیں کام اگرہ کے ساتھ چڑھا آپ کا گواہد بڑھیا باب جی تھنڈا پانی ملے گا کیا ہمارا فریج خراب ہو چکا ہے اگلے مہینے نیا لے گا اچھا ویسے اگلے مہینے آپ کی دوست بہت کچھ کر لے گا آیوشی کم سے کم مہمان کے سامنے تو لڑائی مت کرو ارے آج کا یہ کلاس صرف تمہارے لئے ہے آج تم اپنے میم کے لئے کوئی گفت نہیں لائیں لے کر آئے ہوں سچ ابھی لے کر آئے ہوں کھولو واو ایت سو بیوٹیفول تینک یو سندھائی بہت کیا تم مجھ سے سچ میں اتنا پیار کرتے ہو ایجان سے بزاتے سچ اس پین پہ کون آیا پتہ نہیں میں دیکھتی ہوں ارے آپ وہ بس یہاں سے گزر رہا تھا تو سچا ملتا جاؤ آئے نا بیوٹیفول یہ سدیب بھی نا بہت ناسم کل میں نے اور آپ کے سدیب کے بیچ کے لڑائی دیکھی تو مجھے بہت برا لگ وہ بھی ایک پریچ کے پیچھے ایسا کوئی کرتا ہے کیا اور آپ نے کوئی ہیرے کا ہار تھوڑی نا مانگ لیا تھا کھر میں نے سوچا سدیب تو کہے گا نہیں اس لئے آپ سے پوچھ لیتا آپ کہے تو آپ کے یہاں ایک پریچ بھیجوا دو پر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کی ارے بھابی جی پیسے کون مانگ رہا ہے جب آپ کے پاس آئیں گے تو مجھے دے دیجئے گا یہ سدیب کیا ضرورت ہے ارے بھابی جی پیسے پیار سے بڑھ کر رہا ہے کیا اور میں نے کل دیکھا کہ آپ کا موبائل بھی کافی old fashion ہے تو آپ کے لئے ایک چھوٹا سا گفت یہ لیجی تینک یو پس پیار بنا رہا پس پس پیار بنا رہا موسیقی 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 ایوشی ایوشی آئیوشی وہ فریچ کہاں سے آیا فریچ فریچ میں لے آئی ہوں تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے اور یہ روز روز نہیں گہنے کہاں سے آ رہے ہیں تمہارے پاس کبھی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی آج کان میں بالی صدیب میں بھی کماتی ہوں تم تو اپنی کمائی سے کبھی کچھ نہیں لے کے آ رہے ہیں جب میں اپنی کمائی سے کچھ لے کے آ رہی ہوں تب ہی تمہارے پروبلم ہے جب کچھ کرنے کے لائک ہو جاؤنا تب کرنا سوال جوا ٹھیک ہے موسیقی 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 ایسے میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو کیا آپ بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی جتنا میں آپ سے؟ تمہیں کوئی شک ہے؟ سب بلکل بھی نہیں ہے مام میں دن بر صرف آپی کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اٹھے بیٹھ کے جاکتے سوکے صرف آپی کے خیالوں میں دوباؤں رہتا ہے بچائیے آریستہ کیا کروں اس سے میری مام خوش ہو جائے مام مام جب آپ کسی اور سے بات کرتے ہیں مجھے بلکل اچھا ہی ہوتا اور خاص کر کے اس دن وہ آدمی سب سب سے بات کر رہا تھا وہ وہ تو سدیپ کا دوست ہے گھر میں آتا جاتا رہتے ہیں ہم تو میری دل میں رہتے ہیں ہمارے جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا سچ؟ اچھا ایک بات بتاؤ اکتے دینوں سے تمہیں ڈیڈی نے کوئی پاکٹ منی نہیں دیکھیا کیوں؟ کیونکہ تم میرے لئے کوئی گفت نہیں لے کیا بہتا تو نہیں تمہارا پیار کم ہو گیا ہے ایسا بلکل بھی نہیں میں بہت جو زیادہ بہت بڑا والا گفت ہے سچ؟ مجھ ہلو ہلو آیوشی آپ سے ملنے کی اچھا تھی اگر آپ بارک میں آ سکتی ہیں تو میری خوش نصیبی ہوگی ٹھیک ہے تو میں دس میٹ میں آ جاتی ہوں ٹھیک ہے؟ ااوکے سنب مجھے یک ضروری کام سے بھاہر جانے मεις تم سے کل ملوں ٹھیک ہے؟ بر میں موسیقی 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 آئیے 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 میرا گھر آ گیا مجھے یہ ہی چھوڑ دیجی Oh really یہ ہی پر جی گاڑی رکو پلیز Oh well one sec Well this is my visiting card Thank you چل دی ملتے driver چلو چل دی ملتے 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 موسیقی موسیقی آیوشی آیوشی تمہارا فون ہے کہاں تم کب سے بجرا تھا وہ میرے ایک سٹوڈین کا فون تھا کلاس کے بارے میں پوچھنے کے لئے فون کیا ہوگا اوکے چلو میں نکل بائی موسیقی 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 تو یہ کیا بچوں کی طرف بہو کر رہے ہو مجھے کئی جانا ہے میں بہت جلدی میں ہوں مجھے کئی جانا ہے مجھے کئی جانا ہے یہ بچوں کی طرف بہت جانا ہے پتی دیو کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں کیوں کیا بات ہے جس پتی کو اپنے بیوی کے طرف دیکھنے کو وقت نہیں ہے وہ بیوی خوش کیسے رسے تو ایسے پتھی کے ساتھ رہنا ہی کیوں طلاق دے دو اسے and live your own life اور ویسے بھی ایسے انسان کے ساتھ ہی جینا چاہیے جو تمہیں خوش رکھ سکے انا آسان نہیں ہے اسے طلاق دے دوں گی مجھے کون سمبھالے گا تم ایسے کیوں سوچتی ہو کہ تمہیں کوئی سمالنے والا نہیں ہے give me sec خاص تمہارے لیے صرف اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ کوئی ہے جو تمہیں سمال سکتا ہے I love you Ayushi I love you Ayushi روحن تو بچہ ہے پر پرکاش سے زیادہ پیسے والا محیت ہے لیکن سدیب کو چھوڑ کر میں محیت کے پاس کیسے جاؤ اور روحن اور پرکاش کا کیا کروں کیا کروں ان سب کا Ayushi تمہیں پتا ہے جس کمپنی میں میں نے نہیں جوگ کے لیے اپلائے کیا تھا آج انہوں نے مجھے انٹریو کے لیے بلائے اگر یہ جوگ مجھے مل گئی تو آمار سیلری ڈبل ہوئی جا بے اور ساتھ ہی بونس بھی ملے گا اور سب سے خوشی کی بات سیٹرڈے سنڈے چھٹی بھی تمہیں مجھ سے یہی شکایت تھی نا کہ میں تمہیں سمائے نہیں دے پاتا ہوں اگر یہ جوگ مجھے مل گئی تو کوئی دکت نہیں ہوگی میں تمہاری ساری شکایتیں دور کر دوں بشمی لکھ بائی 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 مہم 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 کیا ہوا کس نے کیا یہ سوڈیپ نے آج مجھے جہان سے مار ڈالنے کی کوشش کی کیا اس تا اپر ہاتھ اٹھایا اس تا چھوڑوں گا نہیں مجھے یہاں سے بھگا کر لے چلو روحان مجھے یہاں نہیں رہنا پلیز پینچنمت ہو مہم میں آپ کو ایسے کہیں دھول لے جاؤں گا لیکن لیکن اس بار وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے مجھ تک پہچ جائے گا اور اس بار تو وہ مجھے جہان سے مار دے گا اس سے پہلے کی وہ آپ کو مارے میں اس کی جان نہیں لوں گا مجھے پینچنمت ہو مہم کیا تمہیں ایسا کر سکتے روحان کیا تم مجھے اتنا پیار کرتے ہو ہاں میں میں آپ سے بہت تیار کرتا ہوں میں آپ کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں تو پھر تمہیں ایک کام کرو تم کسی بھی بہانے صدیب کو ہائیوے میں لے کے آو لے کے آوگے نا میں پر سوال لے تو ہوں گا پر اس کے بات اس کے بات تم مجھ پر چھوڑ بس تم اسے ایک بار لے کے آو ٹھیک ہے ماں ہاں 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 ہائیوشی میں تم سے پیار کرتا ہوں لیکن بات کیا ہے بتاؤ تو مجھے جانے دھو بتاؤ آیوشی کیا بات ہے اور یہ کیا ہوا یہ یہ چوٹ تمہارے دوست نے کیا یہ سب تو بہت پہلے سے کرتا آ رہا ہے لیکن چوٹ ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اتنے ہمت ابھی جا کر خبر لیتا ہوں ہاں ہاں تاکہ وہ پھر سے مارے تمہیں کیا بتاؤ پکاش کہ کن کن چیزوں کیلئے مارنے جاؤ گے اسے مطلب صاف صاف بتاؤ آیوشی تم کیا کہنا چاہتی ہو ہمارا دوست یعنی میری پتی آج تک تو وہ صرف مجھے مارتا رہا ہے لیکن اب وہ اتنا نیچے گر چکا ہے کہ وہ پیسوں کیلئے مجھے کسی امیر آدمی کے ساتھ سونے کو کہہ رہا ہے جب پہلے منا کر دیا تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور یہ چھوٹ اس ہی کی گواہی دی اللہ نیچ ایسے انسان کو تو چان سے مار دینا چاہتی میں وہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے تم اس زندگی سے بہاں نکالو گے میں صرف تمہاری بن کر رہنا چاہتی صرف تمہاری اس کام میں میں تمہارا ساتھ دوں گا سچ تو پھر ایک کام کر دی موسیقی 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 کیا ہوا پتہ نہیں سر اب جلدی چلی ہم آپ کو میری کاری میں لے کے چلتا ہوں شیلو کیا ہوا سر آپ کے طبعے ٹھیک نہیں لگ رہی آپ ٹھیک تو نہیں جی موسیقی 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 کام ہو گیا اب ہمارے دیچ کوئی نہیں آئے گا موسیقی موسیقی اب ہمارے بیچ میں کوئی نہیں رہا موسیقی 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 ہمیں چاہوہ روہن روہن ہے وہاں کون روہن ہاں یہ کون ہے تم تم زندہ کیسے ہوسکے ہیں زندہ کا مطلب اسے کس نے مارا اسے تو پرکاش نے اپنے ہاتھوں سے دفنا ہے ایک دم صحیح روہن کو پرکاش نے مارا اور پرکاش کو کس نے مارا ایسے انسان کو تو جان سے مار ڈالنا چاہیے تھا ایسے 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 کو بنا کر آپ مجھے بلیک میل کر رہا ہے یہ میرے ساتھ پھر سے ایک عورت کی عزت کی ساتھ کھیل رہا تھا ایسے تو ان کے کہنے پر آپ نے پرکاش کو جان سے مار دیا آپ کو پتہ ہے پرکاش نے کس کی حتیہ کیا پرکاش نے ان کے پتی سدیپ اور رہن کو جان سے مار ڈالا جس میں رہن بچ گیا وہاں سے بچ کر نکل جانے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اس نے پرکاش کیاد ملکے میری جان لینے کی کوشش کی اور تُو نے میرا استعمال کے اپنے پتی کو ماں بھلا گیا اس کے بات رون ہمارے پاس آئے جب اس نے ہمیں ستاری کہانی بتائی تو ہم نے اجھے کے پہ جا کے سرچ کیا ہمیں وہاں سے آپ کے پتی سدیپ اور پرکاش کے لاش پرامت دیں اب ہمیں ساری کہانی سستچ بتا دیں پنے لیڈی کونسٹیبل اپنا کام بہت اچھی طرح کسے جانتی ہے ہاں ہاں یہ سب میرا ہی پلان تھا میں محید کے ساتھ موں میں بھاگ جانا چاہتی تھی اور ٹو نہ بھاگ دیں محید کے پاس پیسا تھا مجھے دینے کیلئے پیار تھا سب کچھ تھی تھا اس کے پاس اور مجھ میں کوئی کم ہی نہیں تھی تُو نے ایک ایک کر کے ہم سب کے پیار و بشواس کے ہاتھ لے اور آپ کو آپ کو تمہیں کیا ہی بتائی اس نے آپ کا بھی ٹھیک اسی طرح فائدہ اٹھایا اس نے اس نے ہمارا اٹھایا تو جیسی عورتوں کا کیا بھروس کی کیا بتا کل کو یہ آپ کو بھی اپنے رستے سے ہٹا دی تھی کوئی اور امی لڑکی ملنے کے بارے پیسے اور پیار کی بھوک میں تم نے ان دونوں کی جان لے لیا اپنے ساتھ ان دونوں کو بھی اپرادی بنا ڈا رہا اب اس کے سلدہ تمہیں آتا لے دیکھیں افتار کرو انہیں پیشنس یعنی کی سنتوش کہنے کیلئے تو یہ صرف ایک شب ہے لیکن اس کا عارض سمجھنے میں کبھی کبھی لوگوں کو پورا جیون بھی کم پڑ جاتا ہے آیوشی کو اپنے پتی کی کم سیلری سے شکایت تھی اسے ان سب چیزوں سے سنتوش نہیں تھا جو اس کے پاس تھی بلکہ اسے وہ سب چاہیے تھا جو اس کا پتی اسے نہیں دے پا رہا تھا وہ ہی سودیپ اپنے کام میں اتنا ویاس رہتا تھا کہ اپنی پتنی کو وہ حق نہیں دے پا رہا تھا جو اسے ملنا چاہیے تھا پتی کا پیار پیسوں کی کمی اور پتی کی دوارہ نہ ملنے والے پیار نے آیوشی کو اسنتوش کے ایک ایسے ساغر میں لے جا کر گرا دیا جس کے باونڈر سے باہر نکلنا آیوشی کے لئے مشکل تھا یدی آیوشی نے اپنے پتی پر ذرا سا بھی بھروسہ دکھایا ہوتا تو آج دو لوگوں کی جانے نہ گئی ہو جی یدی اس نے اپنے لالچ پر کابو کر لیا ہوتا تو آج اس کا پتی زندہ ہوتا اپنے سوارتھ اور لالچ کے چلتے آیوشی نے اپراد کا راستہ چل لیا اور روحن اور محیط نے اپنے ہواس کے چلتے اس اپراد میں اس کا ساتھ دیا اور اپنی زندگی کی برباد کر لیا آج تینوں جیل میں اپنے اپنے کیے کی سزا بغد رہے دوستو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لالچ اسنطوش اور عطی محتو کانشاہ سے کبھی کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے اس لئے اس سے بچے اسی کے ساتھ میں گریز جین ٹرائی ملٹ کے اس اپیسوڈ میں آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملوں گا ایسی ایک سچی گھٹنا کے ساتھ تب تک بھی الٹ بھی سیف ٹرائی ملٹ جن کے خلاف آواز ٹرائی ملٹ